سب سے پہلے بخاری صاحب آہ ویسے تو معاملہ یہ انکواری کمیشن والا لٹک دا ہی جا رہا ہے میں نے تو ریپورٹ پر بات کی تھی کہ ریپورٹ یہاں پر پبلک نہیں ہوتی یہاں پر تو کمیشن کی سربراہی کا علم مسئلہ بنتا جا رہا ہے ہر کوئی معاذرت کر رہا ہے اب آ جا کر آ رہے چیف جسٹس پر سوال اب چیف جسٹس پر بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ یہ کس طریقے سے انصاف دیں گے انچے جس کو آپ کو کیا لگتا ہے وہ میرا ایک بڑا ہی فیورٹ شہر ہے کہ کچھ تو خضاں ہیں باعث بربادی چمن اور کچھ باغبان کا ہاتھ بھی اس میں ضرور ہے کچھ تو ہماری عدلیہ کا وقار ما شاء اللہ ویسے ہی بہت بلند ہے عالمی رینکنگ میں ہم کو یہ ایک سو پینٹس چالیس نمبر کے اوپر ہیں اور ایک اوپر سے ہمارے ہاں خود ججز ایسی حرکات فرما رہے ہیں کہ اس کے شدید خطرات ہیں کہ وہ اور بھی نیچے نہ گر جائے کہیں ایک تو ہو گئی یہ بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ عدالتوں کی طرف سے جس قسم کی سہولت کاری کیا رواج ڈالا گیا کب سے یہ بات شروع ہوئی ہے اس کی کھچے گی تو بہت رمی چلی جائے گی لیکن جب سے بھی یہ رواج شروع ہوا ہے اس نے عدلیہ کے وقار کو بہت مجروع کیا ہے اس نے ججز کے جو کردار ہیں ان کے اوپر بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے سوالیہ نشان اٹھائی ہیں کوئی فیصلہ اب قانون اور آئین کے مطابق قرار نہیں دیا جا سکتا جس کو اس کے حق میں فیصلہ نہیں مدھ رہا وہ عدالت کی ایسی تیسی کرنے کے اوپر طلاع ہوا ہے اور عدالت خموش تماشائی بن کے باتے ہیں بلکل ایسے یہ میرے لیے جو سب سے زیادہ اہم بات ہے اس معاملے میں ایک تو یہ ہے کہ ان ججزوں کو چھے ججز جو ہیں ہمارے معزز قابل اعتراض یہ مجبوری ہے ہماری کہنا مجھے یاد ہے قائد اعظم محمد علی جنا ان کے مقابلے میں سرتیج بہادر سپرو بہت بڑا وکیل ہے ہندوستان کا جس طرح ہمارے قائد اعظم سے وہ انہوں نے ایک دفعہ انگریز جج تھا قائد اعظم نے ان کو سر کہہ کے خطاب کیا ہے ہی کورٹ میں سر تو اس نے اعتراض اٹھایا اس نے کہا جی مائی فیلو کلیگ ڈیسنٹ ایون نو ہاو شوڈ ہی اڈریس دی کورٹ تو جا سر مجبوری جناب غرری رہی اگر ہوگا ہے اس نے کہا ان کی تُمید کا جگر کو ہمیں یہی نہیں سمجھ میں آرہی کہ ہمیں ججز کو اب کیا کہیں ٹھیک ہے یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں پہلے تو ججزوں کو یہ پتا نہیں ہے ہمارے کہ یہ خط ہم نے لکھنا بھی کس کو ہے ملاذا فرما Labour مرضی ہے نا چونکہ ہدایت کہیں سے وصول ہوئی ہوگی فلان کو لکھ مارے چلیے جناب چھے کو نہیں پتا تھا نہیں پتا تھا تو تب ہی وہاں گیا دیکھیں نا ہر ایک نے کہا یہ فورم ہے صرف ججز کے کنڈکٹ کو دیکھنے کے لیے ججز کی کمپلینٹ کو سننے کے لیے نہیں ہے آپ یہ خط یا چیف جسٹس اسلام آدھائی کورٹ کو لکھیں یا چیف جسٹس پاکستان کو لکھیں مگر میرا سوال اس سے بھی مختلف ہے میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعات کئی کئی ماہ خورانے ہیں جن کا وہ حوالہ ایک ہی کیس ہے جس کا حوالہ دیا انہوں نے یہ جو ججز کی کرمینل خاموشی تھی اس کی بھی تو مجھا مجھے معلوم ہونی چاہیے تھے جیازے پاکستانی کہ آپ نے اس وقت ان کو جب مداخلت ہو رہی تھی تو کنٹیپٹ آف کورٹ کا نوٹس کیوں نہیں دیا آپ کس مسئلت کے طرح چپ رہے کس سے ڈرے ہوئے تھے آپ اور آپ اچانک آپ کا ڈر کیوں نہیں کل گیا ہے یہ کنٹیپٹ آف کورٹ ہمیں آجائے نہیں خیر ہمیں آجائے گی تو بھوکت لیں کہ ہم باقیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا بائزت طور پر گھر بھی دیں گے اس میں کیا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قبلہ آپ کے پاس یہ اختیار تھا کہ آپ کی عدالت کے معاملہ جات میں اگر کسی نے مداخلت کیا ہے تو کنٹیپٹ آف کورٹ کوٹ سٹوک دے اکسپوز بھی ہو جاتے پتہ بھی لگ جاتا کہ کسی نے آپ کی ڈگنیٹی بھی رہتا ہے آپ نے کوئی نام نہیں لیا ہے آپ نے کسی خاص شخص کی طرف انگلی نہیں اٹھائی ہے مداخلت ہو رہی ہے یہ مداخلت کب سے ہو رہی ہے یہ سہولتکاری کا عمل کسی نے شروع کرایا کہاں کہاں رہا آئے گی بات وہاں میں لے کے جاؤں گا آج یہ بہت ضروری ہے کہ وہاں لے کے جائے جائے لیکن ہاں having said that پھر انہوں نے جو وزیراعظم پاکستان ہے انہوں نے چیف جسٹس کے ساتھ ایک ہنگامی میٹنگ کی اس کے نتیجے میں یہ تیہ ہوا کہ ایک رکنی جیج کا جو ہے جسٹس کا کمیشن بنا دیا جائے اور اس کی جو اس کو کھنگالا جائے کہ اس میں ہے کیا لہٰذا کیابنٹ کی منظوری کے بعد یہ کمیشن جو ہے تشکیل پا گیا اور اس کے جیج جو ہے وہ جناب عزت ماب تصدق جیلانی صاحب جو ہے وہ بن گئے ان کے اوپر جنرلی سب نے یہ کہا کہ ان کی قریبیلٹی کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ ایک واحد جج تھے جو کھڑے ہو گئے تھے پرویز مشرف کے سامنے کہ جناب پی سیو کی طرف نہیں تو ان کی قریبیلٹی کا ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی قریبیلٹی پر ہمیں کوئی شک نہیں ہے پر سامسو منظور بھی نہیں ہے اچھا جی کیوں منظور نہیں ہے جی کہ جناب سپریم کورٹ سنے اس کو ٹھیک ہے پورے سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی کے جنگ جاری تھی ultimately سوہ موٹر لینے کا فیصلہ کیا جناب چیف جسر صاحب نے اور لارجر بینچ سیون ججز جو ججز اسلام آباد میں ایویلبل تھے ان سب پر مشتمل ایک بینچ بنا دیا اور کہا کہ جناب اس کو ہم سنیں گے بگر وہ پیا اس پر راضی تھوڑی ہے وہ کہتا جی ہونے دیتے فل کوٹ بنو دو باتیں میں پوچھنا چاہتا ہوں پہلی بات تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ پی ٹی آئی یا اس کے وکیل یہ اس خط کے مامے کیسے بنے وہ ججز نے ایک خط لکھا ہے ججز اس کو پرسو کر رہے ہیں آپ ایزے پولٹیکل پارٹی کور ہوتے ہیں ججزوں کی حمایت کرنے والے اب وہ اس پہ چیف زیسٹس پاکستان پہ بھی پوری کیمپین لارہے ہیں کہ یہ کیسے انصاف کریں گے دیکھیں نا اس کا مطلب یہ ہے کہ جج بھی ان کا ہو وکیل بھی ان کے ہو مقدمہ بھی ان کا ہو فیصلہ بھی ان کی مرضی کا ہو یہ کیڑا جسے میں یہ طریقے انصاف کونسا انصاف کر رہی ہے جناب یا کونسا انصاف کروانا چاہتی ہے اچھا ایک چیز آپ نے بار بار جو ہائلائٹ کیا ہے کہ اس میں کلیر کٹ کسی کا نہ نام لیا کچھ بھی نہ کسی ادارے کو نہ کسی کا نام لے کے ٹارگٹ کیا تو انکوائری میں کس کو بلائے جائے گا کس سے سوال جواب کیے جائے گا اچھا ایک چیز آپ نے بار بار جو ہائلائٹ کیا ہے کہ اس میں کلیر کٹ کسی کا نہ نام لیا کچھ بھی نہ کسی ادارے کو نہ کسی کا نام لے کے ٹارگٹ کیا تو انکوائری میں کس کو بلائے جائے گا کس سے سوال جواب کیے جائے گی دیکھئے وہ پہلی بات جو میرے خیال سے جو میرے ذاتی انڈسٹینڈنگ ہے وہی ہے یہ جو لارجر بینچ ہے یہ پہلے دیکھے گا کون آیا تھا یا آپ کے گھر کون گیا تھا بتانا پڑے گا نا ایک جنرلائز لیٹر کے اوپر اتنا ہنگامہ ہے ٹھیک ہے اب ذرا تھوڑا سا کمپیرٹیو ٹرمز میں بات کرتے ہیں جو جوڈیشل ایکٹویزم چودری افتخار نے شروع کیا تھا کسی نے اس کی انکواری کرائی جو ساکم نصار صاحب نے کیا اس کی انکواری کرائی جو اس کے بعد جسٹس آصف صحیح کوسا نے کیا پھر اس کے بعد جو جسٹس گلدار نے کی پھر جو انتہا تک پہنچایا جسٹس بندیاد صاحب نے کسی نے پوچھا ان سے کہ یہ آپ کس قسم کی سہولتکاری کر رہے ہیں یہ آپ کو عمراندار جج بننے کا کس نے مشورہ دیا ہے پوچھا کسی نے اینیوے کیونکہ اس وقت آپ کے حق میں فیصلے ہو رہے تھے آپ کی سہولتکاری چھوٹی عدلیہ سے لے کے ہائیسٹ فورم تک ہو رہی تھی تب سب ٹھیک تھا فوج جب آپ کی طرف داری کر رہی تھی آپ کے ساتھ اوٹرزویج آ رہی تھی آپ کو جتوا کے ایوانیں اقتدار تک لہ رہی تھی تب فورٹیگ تھی اور اب فورٹیگ نہیں ہے تو یہ جو کانٹرڈکشن ہے ایکٹس میں اس کے بارے میں میرے خیال سے سوال جو ہے پوچھا جانا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو وکلہ ہیں پی ٹی آئی کے خاص طور سے جو شور اور غوگا میں چاہ رہے ہیں ان سے یہ پوچھے کوئی کہ جناب جسوت جو پانامہ ہے اکامہ بن رہا تھا آپ اس وقت بھی بولے تھے جب ایک نگران جج مقرر ہو رہا تھا آپ اس وقت بولے تھے جب بھٹو صاحب کو فانسی چلائی جائی تھی اس وقت کوئی بولا اور ایک عجیب لمبی ریفیریس تھا کیسز کی جو میں بیان کر سکتا ہوں جس کے اوپر سارے کرمینل انداز میں خموش رہے ہیں ایک بات تو یہ ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ جب شوکت صدیقی صاحب کے ساتھ اسی طرح کی صورتحال پیش آئی اور انہوں نے جیڈیشل کاؤنسل کو خط لکھا کہ میرے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے یہ سارے کے سارے بکلہ یا ساری کے ساری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ان کا تمسخر اڑا رہی تھی یہ بات ٹھیک ہے نہیں سو مجھ سو کہ انہوں نے اپنے ایک بچے کی شادی میں ان کو مدو کیا ان میں سے ایک نہیں آیا نہ کوئی لیڈر گیا نہ کوئی وکیل گیا نہ کوئی جج گیا ایک طرف تو یہ رویہ ہے دوسری طرف آپ کے سامنے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ موکری آف جسٹس جو بنائی جا رہی ہے جس طریقے سے جسٹس کو مطلب ہے آلموسٹ کھینج کے سڑکوں پر آپ لے آئے ہیں خدا کے واسطے رحم کریں عدلیہ کو تو چھوڑ دیں عدلیہ کو اپنا کام کرنے دیں ان کے اوپر پریشر نہ بنایا آپ اس سے پہلے اس سے پریشر کی بات نہیں ہے آخر لیٹر لکھنا نوئیت آپ جیسے کہہ رہے نا نوئیت چیک کرنی ہے کوئی تو وجوہات ہوں گی نا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ پہلے بھی تو سہولتکاری ہو رہی تھی نا اب جب آپ کے خلاف آیاں تو آپ نے خط لکھتی ہے لیکن آخر انٹرفئر کیوں کر رہی ہے اس کو بھی تو اکاؤنٹبل کرے نا جو کر رہے ہیں سہولتکاری جس رفتار سے مقدمات سے بری کیا جا رہا ہے بانی پی ٹی آئی کو ان کی زوجہ کو ان کے ساتھیوں کو وہ چاہتے ہی ہیں کہ یہ سارے کے سارے کیسز جو ہیں وہ یک جنبش ختم ہو جائیں اور خان صاحب جو باہر آ جائیں اور یہ ان کا میں قصور اس لیے نہیں قرار دیتا کہ خود خان صاحب کبھی یہی خیال ہے کہ بس پانچ مہنے تک یہ حکومت ختم ہو جائے گی پانچ مہنے کے بعد میں باہر آ رہا ہوں پھر اس کے بعد فیلڈ بھی ہماری ہوگی باتشاہت بھی ہماری ہوگی دوبارہ گامیت ہماری ہے دیکھیں میں خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے ٹھیک ہے دیکھنے چاہیے اور اچھے خواب تو ہمیشہ دیکھنے چاہیے لیکن کیا یہ ہونے جا رہا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کیا ایسا ہونے دیا جائے گا اس سب کے اوپر سوالیاں موجود ہیں بلکل ٹھیک دیکھیں جو پچھلے کیسز کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ دیکھیں جنا وہ لادلے کو لے آئے لندن سے سارے کیسز ان کے ختم ہو گئے ہیں ان کیسز کی نویت آپ کے دورے اقتدار میں عدالتوں نے اڑا کے رکھ دی تھی آپ کے دورے حکومت میں چار چیف جسٹسز آف ہائی کورٹس اور ایک چیف جسٹس یہ کہا تھا کہ کمزور ترین کیس ہیں نہ ایویڈنس ہے نہ کوئی گواہ ہے ہم کیسے فیصلے کرنے ان کیسز کا ختم ہونا اور جن کیسز کے اندر بڑی شدید اور بہت ویلڈ قسم کی شہادت موجود ہے گواہ موجود ہے پیانات ریکارڈ کر رہے ہیں ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا جو ہے یہ بلکل ناسبن میں آنے والی بات ہے میرا خیال یہ ہے کہ ہم اس کو گرج کریں یا نہ کریں اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ہماری عدلیہ کے اوپر بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں ان کی کریڈیبلیٹی کا مسئلہ ہے اب دیکھئے ابھی سے انہوں نے ایک نیا پنگا شروع کر دی ابھی تو بدھ کو شروع کرنی ہے ابھی سے ایک پنگا شروع ہے کہ نہیں نہیں فل کوٹ ہونی چاہیے جو بھی فیصلہ آئے گا وہ اس کو لے کے اٹھ جائیں گے کہ نہیں جنا اب یہ تو ہو نہیں تھا ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے فل کوٹ بنایا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ انصاف کو اپنی لونڈی نہیں بنا سکتے یہ دنیا میں نہیں ہوتا کسی چھوٹی سے چھوٹی تری ریپابلک میں بھی نہیں ہوتا اس لئے میرا خیال یہ ہے کہ عدالت کے وقار کی خاطر انصاف کے حصول کی خاطر کم از کم میرٹس کے اوپر ضرور رہیں اور میرٹس کے اوپر فیصلے اور میرٹس سے علاوہ بھی پھر کھل کے کسی نہ کسی ایک جج کو پہل کرنی پڑے گی یا تو نام نے نہ پڑے گا جس نے فون کیا ہے ادارے کا شخص کا تاکہ کلیر کٹ پتا چلے کیونکہ اگر کچھ اور حوالہ بھی صرف ایک کیس کا ہے ایک کیس کا حوالہ ہے ایک کیس کے حوالے کی وجہ سے یا کچھ ایک دو شخص کی وجہ سے پورے کے پورے ادارے کو آپ بدنام نہیں کر سکتے ہیں جو کہ ایک غلط بات ہے کیونکہ وہ ہمارے تحافظ کے لیے